تو اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریہ سے ہوگے اور دوستوں آج کی ویڈیو بڑی ہی انٹرسٹنگ اور مزہدار ہونے والی کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسا پلیٹ فورم ایک ایسی سائٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اور پریکٹیکلی اس کو سکرین پر چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کا کس طریقے سے استعمال کرنا ہے ویسے تو دوستوں یہ جو میں میتھڑ آپ کو بتانے لگا ہوں یہ افیلیٹ مارکٹنگ کا ہے لیکن جو ہمارا مین فوکس ہوگا وہ افیلیٹ مارکٹنگ ہوگا ہمیں افیلیٹ مارکٹنگ کس طریقے سے کرنی ہے پروڈکٹس یا سرویسز کو کس طریقے سے پرموٹ کرنا ہے یہ چیز میں نے آپ کو سکرین پر چل کے سمجھانی ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ افیلیٹ مارکٹنگ کو نہیں جانتے اور بگنر ہیں اور پہلی دفعہ ویڈیو کو واش کر رہے ہیں تو افیلی مارکٹنگ سے جب بھی کوئی چیز سیل ہوتی ہے یا کوئی سرویس یا کوئی پروڈکٹ تو اس کا آپ کو کمیشن ملتا ہے اور یہ افیلیٹ مارکٹنگ بہت بڑی بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے اور بہت سارے لوگ اس سے لاکھوں روپیاں کما رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کما سکتے آپ بھی بلکل کما سکتے ہیں اور یہ بلکل بغیر انویسمنٹ کی ہے اور میں آپ کو جو چیزیں سمجھانے والوں نے دوستوں سکرین پر لے جا کے وہ انتہائی ایزی ہے یعنی کہ کوئی ب نہ ہوتا ہے یہی چیز آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں کہیں سے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا دھیان سے ویڈیو کو واش کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ یہاں یہاں سے سکپ کیا اور اس کے بعد آپ کو اگر کسی چیز کی سمجھنا لگی تو دوستوں اس کے ذمہ دار تو آپ خود ہی ہوں گے نا کہ اگر آپ خود ہی ویڈیو کو پورا واش نہیں کریں گے اس کو ایسے سے کریں گے یعنی کہ سکپ کر کر دیکھیں گے تو اس میں آپ کا ہی نقصان ہوگا م مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا میرا کوئی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن میں چاہتا ہوں کیار آپ لوگوں کو فائدہ ملے جیسے ہم لوگ کماتی ہیں میرے جیسے لوگ اور بھی بہت ہیں جو افیلیٹ مارکٹنگ سے اور آن لائن ارننگ سے پیسہ کماتے ہیں آپ لوگ بھی کمائیں آپ بھی وہی سب کچھ کر سکتے ہو یار جو باقی سب کر سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس دنیا میں وہی بندہ کامیاب ہے جس کو سب کچھ آتا ہے نہیں یار آپ بھی محنت کرو گے آپ بھی کم آ سکتے ہو آپ بھی سب کچھ کر سکتے ہو آپ بھی آن لائن ارننگ کر سکتے ہو تو ہم ٹائم کو بلکل بھی بیس نہیں کریں گے دوستو اور چلتے ہیں سیدھا سکرین کی طرف تو دوستو اس ٹائم ہم آ چکے ہیں سکرین کے پر سکرین پر آنے کے بعد آپ اس افیلیٹ مارکٹنگ کو کرنے کے لیے کوئی بھی اچھا سا پلیٹ فرم جوائن کر سکتے ہو اور اس کے تھرو بھی افیلیٹ مارکٹنگ کر سکتے ہو جیسے کہ ڈی جی سٹور 24 ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس اپشن ہے کہ آپ ایمازون کی پرڈکٹس کو بھی پرموٹ کر سکتے ہو ایمازون کو جوائن کر کے بھی اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور پلیٹ فرم ہے جس کا نام علی ایکسپرکس ہے آپ چاہے ہو تو علی ایکسپرکس کی پرڈکٹس کو بھی اسی بیتڈ کے درو پرموٹ کر سکتے ہو جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو آپ کے پاس یہ سارے پلیٹ فرمز ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو پلیٹ فرم یوز کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یعنی کہ میں نے آپ کو ایکزمپل دی ہے کہ چا ایمازون کرنی یا ڈی جی سٹو ٹوانٹی وور کرنے تو اس میں کوئی ایشیو نہیں ہے بہت ہی آسان سا کام ہے تو میں یہاں پر چلیں ڈی جی سٹو ٹوانٹی فور پاک کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈی جی سٹو ٹوانٹی فور کے ثرور آپ یا کوئی بھی یعنی افیلیٹ کے ثرور میں کو بتایا جیسے ڈی جی سٹو ٹوانٹی فور کو میں کرتا ہوں تو آپ نے کس طریقے سے کام کرنا آیا تو سب سے جلدے کہ کس طریقے سے یہاں پہ اکاؤنٹ کریٹ کرنا کس طریقے سے کام کرنا ہے اب میں سیکنڈ ہی آپ کو جلدی جلدی بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ جو ڈی جی سو ٹوانڈی فور کی پروڈکٹ ہے یا کسی بھی افیلیٹ کی پروڈکٹ ہے اس کو کس طریقے سے پرموٹ کرنا ہے دوستو اس کے لیے میں سب سے اپنے ڈیش فورڈ میں آتا ہوں جیسے کہ یہ میرا ڈیش فورڈ ہے اور یہاں پر میں دیکھتا ہوں دوستو یہاں پر میں اوپر آتا ہوں اور یہاں پر میں نے دیکھا انیملز این پیٹس دوستو بیسیکلی یہ ڈیجیٹل پروڈکٹس ہیں دیکھیں لکھاوے ڈیجیٹل پروڈکٹس ڈیجیٹل پروڈکٹس یہ ہوتی ہیں جو کہ فیزیکلی شپ نہیں ہوتی بلکہ ڈاؤنلوڈ ایبل ہوتی ہیں تو یعنی کہ فوری طور پر سیل ہونے کے بعد ڈاؤنلوڈ ایبل ہونے کی وجہ سے آپ کو جلدی جلدی کمیشن مل جاتا ہے اور کسٹمر کو اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ آن لائن ہی ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے اب دوستو یہاں پہ ہم کسی بھی پروڈکٹس کو اگر سیلیکٹ کرتے ہیں جیسے کہ فور ایکزمپل اگر میں یہاں پر دیکھوں جیسے کہ ڈاک ہی ہیلتھ ہی بوک ہے یا ٹریننگ ای بوک ہے ویجیٹل ای بوک ہے یا کوئی بھی جیسے کہ فور ایکزمپل اگر میں یہاں پر تھوڑا سا سکول ڈاؤن کر کے یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر دوستو ہم کوئی بھی پروڈکٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں فور ایکزمپل اگر میں اس پاری پروڈکٹ کو سیکھ کروں جو کہ ڈاک ٹریننگ سے ریلیٹڈ ہے اس کے تیرہ ڈالر جو ہے وہ کمیشن بنے گی ایک سیل کے اوپر تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں اور جس طریقے سے یہاں پر یہ کپی پرومو لنک ہے میں یہاں پر بھی کلک کر دیتا ہوں ہمیں کیا ہوگا دوستو یہاں پر پرومو لنک مل جائے گا یعنی کہ ہمارا وہ ایفیلیٹ لنک ہمیں مل جائے گا اب ہم نے اس کو پروموڈ کس طریقے سے کرنا ہے یہ میں آپ کو طریقہ سمجھاتا ہوں دوستو اس کے لیے جو ہم پلیٹ فرم کے استعمال کریں گے اس کا نام ہے لنکڈین اب آپ سوچیں گے کہ لنکڈین کے اوپر ہم کس طریقے سے کریں گے یہ کام یہ بہت ہی ایزی ہے ہمیں یہاں پر بہت ہی چھوٹ چھوٹا کام کرنا ہے بہت ہی ایزی طریقے سے اور وہ کیا کام کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ کو جیسے یہ آپ کرو گے نا تو الڈی لنکڈین کی ٹرافک اتنی زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے کیونکہ لنکڈین ہے ایک بہت بڑا پلیٹ فرم ہے دوستو اب یہاں پر میں یہاں پر ایسا کرتا ہوں کہ سیدھا سیدھا لنکڈین کے اوپر لاغ ان کرتا ہوں آپ بھی اسی طریقے سے اپنے جی مل کے ساتھ لنکڈین کے اوپر لاغ ان کر سکتے ہیں اور جیسے آپ لاغ ان کریں گے آپ کے سامنے اس طریقے سے میں دکھاتا ہوں آپ کو تو دوستو اس طریقے سے آپ کے پاس سائٹ کھولے گی سائٹ کھولے کے بعد آپ نے کچھ بھی یہاں پہ یہ نہیں کرنا میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جوائن کریں اتنا لمبا چھوڑے چکر میں جائیں بلکہ آپ نے سمپل یہاں پر آپ کے پاس ایک اوپشن آ رہی ہے جیسے کہ رائٹ آرٹیکل اس رائٹ آرٹیکل کے اوپر آپ کلک کر دو گے جیسی آپ اس پر کلک کرو گے آپ کے سامنے ایک نیا پیج کھولے گا جب آپ کے سامنے وہ پیج کھولے گا تو آپ کو آرٹیکل لکھنے کی ایک فیسیلیٹی مل جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب اس پر آرٹیکل لکھو گے تو وہ آرٹیکل آپ کا بہت بڑی آرڈینس میں پبلش ہو جائے گا ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ آرٹیکل بھی آپ نے کس طریقے سے لکھنا ہے یہاں پر دوستو میں آیا ہوں میٹا اے آئی کے اوپر میٹا اے آئی کے اوپر آنے کے بعد میں نے یہاں پر اس کو ایک کمانڈ دی ہے ڈاگ ٹریننگ این ہیلتھ ٹپس آرٹیکل یعنی کہ میں نے اس کو ایک کمانڈ دے دی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر ہمیں ڈاگ ٹریننگ این ہیلتھ ٹپس سے ریلیٹڈ جو آرٹیکل بنا کر دے گا وہ آرٹیکل ہم سیدھا سیدھا یہاں سے لیں گے اور اس آرٹیکل کو لنگڈین کے اوپر سمجھ کریں گے اور وہ اس کو کرنا کس طریقے سے یہ میں اب آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتا ہوں جیسے کہ دوستو میں نے اس کو ایک کمانڈ دیتی اور اس پر اس نے مجھے یہ چھوٹا سا آرٹیکل بنا کر دیا ہے جیسے دوستو یہاں سے اس کو تھوڑا سا کپی کر لیتا ہوں اس آرٹیکل کو اور یہاں پر کپی کرنے کے بعد اس کو میں کیا کرتا ہوں سمپل یہاں سے اس آرٹیکل کو کپی کر کے وہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں کہاں پر دوستو آہ لنگڈین پہ لنگڈین کے اوپر ہم آرٹیکل بیسکلی لکھ رہے ہیں تو دوستو جو آرٹیکل ہم نے وہاں سے لکھوایا تھا ہم نے میٹا اے 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 سی یہاں آرٹیکل پر کلک کریں گے اور یہاں پر سیدھا سیدھا اس آرٹیکل کو ہم پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ کچھ بھی نہیں کرنا سارا کپی پیسٹ کام ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم یہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر جیسے کہ میں نے وہ جو تھا سوری یہاں پر میں نے اس کو غلط طریقے سے یہاں پر میں نے کر دیا اس کو میں یہاں سے ریموف کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ٹائٹل والا سیکشن تھا یہاں سے اس کو ہم ریموف کرتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کو وہ جو ہم نے لکھوایا تھا اس کو پیسٹ کہہ دیتے ہیں دیکھیں ہمارا یہاں پر آرٹیکل جو ہے اس طریقے سے رائٹ کے اندر پروپرلی ہمارے یہاں پر ڈسکرائب ہو گیا اور یہ جو ٹائٹل ہے نا ٹائٹل کے اندر ہمارا یہ آئے گا ٹھیک ہے یہ والا جو سیکشن ہے یہ والا یہ والے سیکشن کو ہم سیدھا سیدھا دوستوں ٹائٹل کے اندر لکھیں گے یہاں پر ایسے کر کے یہ دیکھیں جی ہمارا آگیا اب یہاں پر ہم چاہیں تو پیچر کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپلوڈ فروم کمپیوٹر یعنی کہ جو جو ایمیج ہے جیسے کہ ڈیجی سٹور کی یہ والی یہ والی جو ایمیج ہے اب اس کا استعمال کر سکتے ہو ویری سمپل جب ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں ویری ایزی لی تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ادھر ادھر سے بھی پچڑ لیں جب ہم مل رہی ہے تو ہم سیدھا سیدھا یہاں پر اپنے آرٹیکل کو پیسٹ کریں گے اور دوستوں اب ہمیں کیا کرنا ہے اپنے ایفیلیٹ لنک کو دینا ایفیلیٹ لنک ہم کیسے دیں گے دوستوں اب آتی ہے بات یہ اس کے لیے دوستوں ہمیں واپس آنا ہے ادھر اور یہاں ہم کوپی پرومو لنک پر کلک کر دیں گے کوپی ہو گیا ہمارا لنک یہاں سے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم کوئی سیکشن کو چوز کریں گے جیسے کہ یہ والا سیکشن ہے ہم نے اس کو چوز کر لیا یہ لنک کا نشان ہے لنک پر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پر پیسٹ کر دیتی ہیں اور یہاں پر اپلائی پر کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستوں ہمارا جو لنک تھا ایفیلیٹ کا وہ انسرٹ ہو گیا اچھا دوستوں یہاں سے ہمارا لنک جو ہے وہ پیسٹ ہو گیا اب یہاں میں سیدھا سیدھا اس کو نیکس پر کلک کر دیتا ہوں اور نیکس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ کہتا ہے کہ یہ story لکھ دیں کوئی بھی تو آپ چاہیں تو یہاں پر یعنی کہ story کا مطلب یہ ہے اچھا یہاں پر یہ کہتا ہے کہ یہ آپ یہاں پر کوئی بھی caption لکھ سکتے ہیں جیسے آپ facebook کے پر کوئی پوست کرتے ہیں تو caption لکھتے ہیں نا اس طریقے سے آپ یہاں پر کوئی بھی caption دے سکتے ہیں اور hashtag یعنی hashtags آپ دے دیں کہ اپنی products سے related and that's very simple اور پھر اس کے بعد یہاں سے ہم scroll down کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں publish پہ click کر دیتے ہیں ہمارا article دوستوں دیکھیں within a few seconds یہاں پر publish ہو گیا دیکھیں congratulations publishing your latest article اب دوستوں یہ جو article ہے نا ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس already followers ہیں تب ہی یہ کام کرے گا نہیں بلکہ آپ نیا account بھی بناو گے تو یہ آپ کے لئے اسی طریقے سے کام کرے گا جیسے کہ نورملی کام کرتا ہے تو دوستوں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی ایک question آپ کو منٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ سمجھتا ہوں نیکس ویڈیو میں نئے online earning method کے ساتھ اور دوستوں وہ جو میں نے آپ کو AliExpress اور Amazon کے بارے میں بتایا تھا اس کا آپ استعمال کر سکتے اور AliExpress کے اوپر میری نیکس ویڈیو آنے والی ہے تو میں ملنگو آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹھیک کیا اور گوڈ بائی